حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے ایک نات لکھنے کے بعد جب حج کے لئے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روزہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نات کو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہمیں پیش کریں گے چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لئے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس کو یعنی جامی رحمت اللہ علیہ کو مدینہ تیبہ کی جانب نہ آنے دیں حکم سن کر امیر مکہ نے اعلان کروا کر مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کی مدینے میں داخلے پر پبھندی لگا دی مولانا جامی رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ان کے دل پر عشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ تیبہ کی جانب چل پڑے کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے لیکن پھر بھی امیر مکہ نے جانے نہ دیا اور کچھ لکھتے ہیں کہ بھیڑوں کے ریور میں ان کی خال اوڑ کر چلتے چلتے مدینہ تیبہ میں داخل ہونے لگے پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے نہ دیا جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ جامی رحمت اللہ علیہ کو میرے روزے پر بلکل نہ آنے دینا جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دوڑائے جو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے اور امیر مکہ نے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ سے سختی کی اور جیل میں بند کر دیا چنانچہ تیسری مرتبہ پھر امیر مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں ہے بلکہ ہم اس لیے اسے اپنے روزے پر آنے سے رکھتے ہیں کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں جن کو وہ میری قبر انور پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے اگر یہ مدینہ تیبہ پہنچ گیا اور میری قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھ لئے تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کر جامی سے مسافحہ کرنا پڑے گا لہذا اسے ہر حال میں رکھو پھر امیر مکہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تقریم کے ساتھ پیش آیا پھر امیر مکہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو قید سے نکالا اور بڑی عزت و تقریم کے ساتھ پیش آیا پھر امیر مکہ نے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آخر وہ کون سی نات ہے جو آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنانا چاہتے تھے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے روتے ہوئے یہ چند اشعار پیش کیے جو آپ لوگوں کی پیشے نظر ہیں یا رسول اللہ آپ کی جدائی میں میرا جسم بیکار اور جان پارا پارا ہو گئی ہے گناہوں کی وجہ سے دل نیم مردہ اور آوارہ ہو گیا ہے یا رسول اللہ اگر کبھی آپ میری جانب قدم رنجا فرمائیں تو میں غریب نہ توان آپ کی جوتیوں کے نشان پر جان قربان قائدوں میں اپنے کیے پر حیران ہوں اور گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہوں پشیمانی اور شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا ہوں یا رسول اللہ روزہ محشر جب آپ شفاعت کا بازو گناہگاروں کے لئے کھولیں گے یا رسول اللہ اس وقت جامی کو محروم نہ رکھیے گا